بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ایم سیکیوز کرتے جا رہے ہیں اسلامیات لازمی جو گیارویں جماعت کی کلاس ہے چاہے وہ فیڈل بوٹ کی بک ہے نیشنل بوک والی چاہے وہ پجاب کی ٹیکس بوٹ ہے چاہے کے پی کے ہے سب کے ایک جیسے ٹاپک ہیں سب کے ایک جیسے لیسن سب کے ایک جیسے چپٹرز ہیں اور ایم سیکیوز بھی پھر ایک جیسے ہی بنیں گے تقریباً میری کوشش ہے کہ ہر چپٹر کے سو سے زیادہ ایم سیکیوز بنائے جائیں چپٹر نمہ تری پہ پہنچ چکے ہیں چپٹر تری ٹیکنیکلی سب سے چھوٹا چپٹر ہے اس پوری کتاب کا اور اس کے ایک سیکیوز بھی پھر کام بنے ہیں میری کوششی مکسیمم جتنے بن سکے ہیں لیکن بہرحال کچھ ٹھیک ٹاک بن چکے ہیں تو پھر شروع کر رہے ہیں اس کے ایک سیکیوز پہلا جو لیسن تھا چپٹر نمہ تری کا وہ تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کے ہم سیکیوز پہلے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ زندگی کے تمام شعبوں کے لیے موجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی طیبہ کو اسوائے حسنہ قرار کیسے اللہ تبارک وطالہ نے تمہارے لئے بے شک تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو خود اللہ تبارک وطالہ نے ارشاد فرما دی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعثِ رحمتیں سب کے لیے تمام جانوں کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بے شک آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گئے تو پھر اگر سوال وہی آگیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت العالمین کا لقب کس نے دیا خود اللہ عزوجل تبارک وطالہ نے دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حسنا کا مفہوم کا مطلب کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ عمل کی پیروی کی جائے اور دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کی جائے اسلام سے قبل معاشر میں قابل اترامنات تھی عورتیں خاص کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی ولادت کو باعث رحمت قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدیس مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس کی ایک بیٹی ہو دو بیٹی ہو یا تین بیٹی ہو اور انہیں نے اس کو اچھے طرح پڑھایا لکھایا ہو اس کے اچھی جگہ شادی کی ہو اس کے اچھا پرورش کی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تھا کہ کامد والدین وہ اور میں ساتھ ساتھ ہوں گے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا جنت کس کے قدمتلے ہے والدہ سے ماں کے قدمتلے دا یونیک رشتہ ریلیشن مصاق مدینہ یکم حجری کو ہوا تھا رحمت اور مصاق مدینہ کو دنیا کا سب سے پہلا ریٹن ایگریمنٹ بھی کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب کس کا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے حضرت برہیم علیہ وسلم کا لقب ہے خلیل اللہ حضرتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے روح اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے کلی منلا اس وآلہ کے کیا مینی ہے نمونہ اس کے بعد جناب صحابق کرام کو بدعا دینے کے مطالبے پاپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ایسا نہیں ہوں میں لانت کرنے والا نہیں ہوں میں رحمتوں خیر ہوں حضرت تفیل بن عمر کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیجے تھا کبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لئے بیجت ہونا ہے کس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانیں مبارک شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے دندانیں behaviارے شہید ہوئے تھے دو شہید ہوئے تھے اور اپنے وہ عزت اویس کرنین رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھ ہوئے کہ انہوں نے اس غم میں اپنے سارے دان توڑ دیئے تھے کہ کیا پتہوں کہ کون سا دان ٹوٹو آپ صلی اللہ عنہ کا یہ محبت ہوتی ہے ہم آپ صلی اللہ عنہ پر اوجری پھینکنے کا واقعہ پیش ہے بیت اللہ شریف میں اور کس کی اکسانے پر اقبا بن محیط نے آپ صلی اللہ عنہ پر اوجری ابو جہل جو آپ صلی اللہ عنہ کا چچا تھا مگر انتہائی رضیل انسان تھا اقبا بن ابی محیط نے آپ صلی اللہ عنہ پر اوجری ڈالی اونٹ کی اوجری ڈالی تھی تو جب حضرت فاطمہ تو زوراق کو پتہ لگا تو وہ باگتی ہوئی آئیں اور آپ صلی اللہ عنہ کے اوپر سے اوجری پٹا دی حضور اکرم صلی اللہ عنہ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں اخوت کے معنی بھائی چارہ دوسرا سبق شروع ہو گیا مسلمان بیمارہ تو کیا اس کی عیادت واجب ہے اور یہ مسلمان کی نشانی میں جو ایک نشانی یہ بتائے گئی ہے جرازہ پڑھنا اس کا اگر وہ بیمارہ تو اس کی عیادت کرنا مواخات مدینہ قائم ہوئی تھی ماجرین اور انصار کے درمیان قائم ہوئی تھی بھائی چارہ بہترین اخوت دینی اخوت ہوتی ہے مواخات مدینہ کس سال ہوئی جب آپ صلی اللہ عنہ نے حجرت کی مدینہ منورہ میں یکم حجری کو آپ صلی اللہ عنہ نے مدینہ میں کیا قائم کی تھا رشتہ مواخہ قائم کی عزیز اکرم صلی اللہ عنہ نے مدینہ میں قائم کی مساجد دو مساجد پہلی آپ کو پتہ ہے مسعود کبا جو اسلام کی پہلی مسجد ہے پھر مسجد نبی نبی صلی اللہ عنہ نے مدینہ میں کتنے سال گزارے تقریباً دس سال گزارے پہلی اسلامی راست بھی مدینہ المنورہ میں قائم ہوئی تھی دنیا کی پہلی اسلامی ویل فیر سٹیٹ آج ہم لوگ یورپ جانے کے لیے بے چین ہے امریکہ اور کینیڈا جانے کے لیے بے چین ہے وہ جو آج ویل فیر سٹیٹس ہیں بسیکلی اس کی مثال سب سے پہلے آپ صلی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں قائم کر کے دنیا کو بتائی تھی کہ یہ ہوتی ہے ویل فیر سٹیٹ کمیابی کا مستند میار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مساوات کی کیا معنی ہے برابری ایکولیٹی جس کو کہتے انگلش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس مجلس میں بیٹھتے تھے سابس سے گھل مل کر بیٹھتے تھے املاک کے کیا معنی ہے مفلسی کہتے ہیں مسجد مسلمانوں کے لیے ایک عملی تربیتگاہ ہے مساوات کی عملی تربیتگاہ ہے اسلام میں بزرگی کا جو انثار ہے وہ کس بات پر ہے وہ نکی اور تقوی کی بات پر ہے وہ خاندان نسل کی پر نہیں ہے بزرگی کا میار اسلام میں تقوی پر ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزاد کردہ غلام کی شادی جس پپی ذات کزن سے کی تھی عزت زینب تھی لیکن بعد میں پھر ان کی آپ کو پتہ ہے کہ طلاق ہوگی مساوات کا بہترین مذر ہے نماز برابری ہے جی ایک کی صف میں کھڑے ہوگئے محمود و یاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں جواب شکوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپی ذات بین حضرت زینب بنت حجس کی شادی وہی تھے جو ان کے مو بولے بیٹے تھے عزاد کردہ غلام تھے حضرت زید بن حرز اور اگلا آپ پھر واقعہ پتہ ہے سورہ عذاب میں بھی اس واقعے کا ذکر سبر کے مہنی برداشت کرنا سورہ عذاب میں لکھ ہوئے کہ جو آپ کے مو بولے بیٹے ہوتے ہیں وہ آپ کے سکے بیٹے نہیں ہو سکتے پھر بعد ماہب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان سے ہوئی تھی حضرت زینب بن حجس سے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہر مصیبت کا سامنا کیا سبر استقلال کے ساتھ سامنا کیا تھا اصل بہادری کیا ہے غصے کا وقت ضبط کناب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مبارکہ ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جس کو جناب بڑا کشتی میں مشور ہو پہلوان وہ ہے جو کہ اپنے غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرتا ہے استقلال کے مہنی ہے ثابت قدمی حضرت جعفر تیار شہید ہوئی تھے حضرت موتمہ حضرت اس اسمہ بن امیز کس کی زوجہ تھی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ مبارکہ تھی کس غزوے کے موقع پر خندق کھودنے کی زود پیش آئی غزوے احزاب وادی طائف والوں کے لیے پہاڑوں میں کس نے سزادی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے جب وہ وادی طائف میں تبلیغ فرما رہے تھے تو ان کے جس سے مبارک سے خون نکلا پاؤں زخمی ہو گئے اور رضی بریل السلام تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیے جائے اور یہ کچھ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ کب اور باقی بارنا پہ دیکھیں کہ وہ ایمان لے آئے تھے یہ رحمت ہے نا جی کفار مکہ نے حضور علیہ وسلم کے خاندان کا مادکہ جاری رکھا تین سال تک آپ کو معلوم ہے ان کو مکہ مکرمہ سے دور ایک وادی میں رہنا پڑا تھا جس کو شیب ابی طالب میں بنی ہاشنے لکھ ہوئے ابو لاپ کا خاندان نہیں تھا باقی سارے خاندان مادکہ چلے گئے تھے اور دبا لیتے ہیں غصہ اور ماف کرتے ہیں لوگوں کو ابو لاپ آپ سلم کا کیا تھا وہ بھی چاچا تھا کس بستی والوں نے نبی کریم سلم پر پتب برسائے تھے طائف والوں نے بنو ہاشن شعب ابی طالب میں کتنا رسا محصول رہتے تین سال تک وہ وہاں پر رہتے باتی ہیں اور اگلا لیسن ہے افو در گزر آپ سلم کے دشمن آپ سلم کے جانشار ساتھی بن گے آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر رسول اکرم سلم نے اہل طائف کے لیے سزا گوارنہ کی وہی بات جو میں پہلے بتا چکا ہوں کیونکہ آپ رحمت اللہ علمین تھے آپ نے کہا تھا کہ نہیں تبلیغ کرتا رہوں گا کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان پر مربانی فرما دے ان کو ہدایت مل جائے افو کے معنی ہے در گزر کرنا یعنی محق اس کے بعد جناب افو سے معاشرے میں امن اور سکون پیدا ہوتا ہے رسول اکریم سلم نے فتح مقع کے وقت تمام اہل مکہ کو دوشنوں کو معاف فرما دیتا افو در گزر کس قسم کا وصف ہے اخلاقی وصف ہے حضرت اکرہ بن عجس جتیب کی بیٹوں کی تعداد دس تھی حضرت اکرہ بن عجس امیمی نے آپ سلم کو پیار کرتے دیکھا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے امام حسن علیہ السلام بھی کہا جاتے ہیں فتح مقع کے موقع پر قریش مقع کا اجتماع ہوا اس قابط اللہ کے سین میں آخری ٹاپک ہے ذکر ذکر کے معنی ہے یاد رکھنا اور آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک کا ایک نام ذکر بھی ہے اتمنان قلب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذکر سے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب بشک اللہ تعالیٰ کی ذکر سہی دلوں میں اتمنان ہوتا ہے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ آپ سلم کی عدیث مبارکہ ہے اول ذکر لا الہ الا اللہ اور اول دعا استقفار قلبی ذکر سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور دل سے شکر بجا لنا وہ نماز جو کہ ادھی رات کے بعد پڑھی جاتی جو آپ سلم پر فرض تھی اور باقیوں کے لئے نفلی عبادت ہے سب سے اول نفلی عبادت تحجیت کی نماز تسبیح فاطمہ کون سی ہے جو آپ سلم نے حضرت فاطمہ تو زوراہ کو بتایتی خصوصاً اثر کی نماز کے بعد سو دفع ٹوٹل پڑھنے جس میں چونتیس مرتبہ جناب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ ٹوٹل ساو ہو گیا یہ ہوگی عزیز وآلہ وسلم کی عبادت بیان کی حضرت آشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سلم قیامت والدن مقام محمود پر موجود کس وجہ سے نماز تحجت کی وجہ سے ذکر کی افضل ترین شکل نماز ہے نماز مومن کی میراج ہے ذکر کتنی کسمیں ہیں تین کسمیں ذکر کی لو جی پھر چپٹر جناب تین مکمل ہو گیا اور اس کے بعد رہ گئے ہیں دو چپٹر چپٹر نمبر وان اور چپٹر نمبر ٹو وہ بڑے چپٹر ہیں ان کے امسی کیوز بھی کافی زیادہ ہیں تقریباً کوئی پاکستان زندہ بار موسیقی